ہیلو گائیز ویلکم بیک تو اس گرمہ گرم چائے کے ساتھ آج آپ کا شواگت کھرتی ہوں تو یہاں میں صبح کی چائے بنا رہی ہوں سب کے لیے اور یہاں یہ ہے کالی میچ کا پورڈر میرے آنار تھنڈ میں کالی میچ کے پورڈر ہر ٹائم پہ جب بھی چائے بنتا ہے تو کالی میچ جرور یوز ہوتا ہے اور ادرک کوٹ کے میں ڈال دوں گی صبح صبح یار اس ادرک اور کالی میچ کی چائے واقعی میں بہت اچھی لگتی ہے اور یہاں پہ اب میں جاؤں گی اپنے چنگو مانگو کو اٹھانے بیکوز انہیں بھی اٹھا دوں گی تو کیا کہتے ہیں فریش ویگرہ ہوگی کھانا پینا انہوں کو بھی ٹائم پہ ہو جائے گا اور میرے فردر نو بھی اس میں یوگ ویگرہ کر رہے ہیں اس کے بعد انہیں ایک اب چائے چاہیے رہتی ہے وہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پرانے پرانے گانے بج رہے ہیں میں سرسو جی کو بہت پرسند رہے ہیں یوگا کی ٹائم پہ وہ ریڈیو لگا دیا ہم لوگ سب وہ ان کے ساتھ گانے سن رہے ہیں اور یہاں پہ میں بریکوز کے تیاری کر رہی ہوں آج میں بناوں گی اوملیٹ اینڈ بریٹ کاشی یہی سپیڈ ریال لائف میں بھی ہوتی تھی تیتے سے کام ہو جاتا جھٹ پڑ تو یہاں پہ میں لڈو کے لیے بینہ میرچی والی اوملیٹ اینڈ بریٹ بنا رہی ہوں پھر اس کے بعد ہم سب لوگ میرچی والی کھائیں گے میں نے ان سے کہا کہ تم لڈو لڈو کو تب تک کھلا دو اور پھر اس کے بعد میں سب کے لیے بریکوز بنا دیگا اور سنسو جی بھی یوگ ویگرہ کر چکے ہیں اور بریش ویگرہ کر چکے تو میں نے کہا کہ ان کو چائے کے ساتھ بریکوز ہی دے دیتی ہوں پھر اس کے بعد سب کے بریکوز کرنے کے بعد میں یہاں پہ کروں گی ابھی یہ صفائی وہ بھی کپڑوں کی تو یہاں پہ نا سب کے کپڑے تھے گندے گندے تو میں نے کہا کہ سب صاف کر دیتی ہوں میرے بھی تھے بچوں کے بھی تھے بچے لوگ کافی گندے کپڑے کر بھی دیتے ہیں تو میں نے کہا آج واشنگ ماشین لگاتی ہوں واشنگ ماشین میں سے ڈیلی لگتی ہوں بچے آج زیادہ دیر تک میں نے واشنگ ماشین میں کام کیا ہے ٹرل ویگرہ کافی گندے ہو گئے تھے سب کے تو میں نے کہا لوڈ ہو دیتی ہوں اور یہاں لٹو فیر سے واپس آکے سو رہی ہیں لیٹ گئی ہیں اور یہاں گپو کی ہو رہی ہے مالش گپو مجھے دے کے کافی چھلانے لگا تھا کہ مطلب مجھے مالش نہیں کرانی مالش پتہ نہیں کیوں یار مالش کرانے وہ اتنی دکت کرتا ہے تو وہی ہم لوگ ہس رہے تھے کہ ان کو رونے تو ہم لوگ مالش جرور کریں سردی وردی ویگرہ لگ گئی ہے اور دھوپے مالش ہونے اچھی بات ہے تو یہاں پھر گپو گلے میں بنا رہی ہوں دلیا تھوڑے تو زیادہ بھی بناوں گی لٹو کے موٹ کے اوپر ہے اگر اس کو بھی کھانا ہو تو کھا لے گی وہ تو سیمپل میں نے دلیا کو فرائے کر لیا دیسی کی میں اور ہل تھوڑی تھی مطلب میں ہلدی ڈالوں گی بہت ہلکا سا لال میچ بلکل نہیں یاد کروں گی میں نے مکھانا موپلی بھول دیا موپلی مکھانا چائے کے ساتھ کھایا جائے اور یہاں میں دل بھی تیار ہو چکی ہے سبسی بھی تیار ہو گیا ہے بس مجھے روٹیاں فٹا فٹے بنانی ہے تو سب لوگ کھانے کا بھی ٹائم ہوئی رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلو اچھا کھانا بھی بنا دیتے ہیں روٹیاں فٹا گرمہ گرمی روٹیاں ہم لوگ سب لوگ کھاتے ہیں ہمارے ہاں تو میں سیلڈ پہ لگا رہی ہوں اور میری بوا ساز بھی آئی تھی تو کھانے کے ٹائم پہ ہی تھا تو میں نے کہا کہ کھانا ہی نکال دیتی ہوں سیجے سب کے لیے تو میں آگرین چٹنی پہ لگا رہی ہوں سب کے لیے تھالی ان اول اور میرے ہاں ویسے بھی کھانا دو طریقے کی سبزیں بننی ہی بننی ہے اور گرم گرم روٹی یہ میرے فضل اللہ کو پسند ہے تو یہ سب کرتے کرتے کافے ٹائم ہو گیا تھا اور بچے سوچ چکے تھے تو میں نے کہا کہ جو دیکھئے نا ٹائلز کتے پیلے پیلے ہو گئے تو میری ساسو ماہ کی ہائی تھوڑی کا مہنا تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے تو میں نے کہا کہ میں کر دوں گا میں جب بھی آتی تو میں اس کو صاف کر کے جرور جاتی ہوں تو وہ وہی بول رہے تھی کہ تم جب بھی آتی تب ہی کا ہوا ہے یہ سولوشن بناوں گی آپ دیکھیں کہ وہ سولوشن بنا کے اپنے ٹائلز کو صاف کریے گا بہت صاف ہوتا ہے تو یہاں نا میں نے چھوٹی چمچ یہ جو تھا ٹی سپون اس کو میں نے دو چمچ یہ سوڈا لے لیا ہے اور اتنا ہی نا میں ڈیٹرجنٹ ایٹ کروں گی اس میں then i will add lemon تو جب آپ اس میں لیمن ایٹ کرو گے نا تو آپ دیکھیں گا ایک مطلب کیا کہتے ہیں اس میں ریاکشن ہوگا تو اسی ریاکشن نیمو سے آپ یا تو رگڑ لو یا تو آپ اسے برش سے رگڑ لو میں نے سارے سماغریوں کو add کر لیا ہے ان پیلے پیلے ٹائلز کو چھوڑانے کے لیے تو اب اس کو ہم لوگ چلیے اس کو بنا لیتے ہیں اس کا سولوشن کو then اس کے بعد اس کو apply کر کے تھوڑی دیر کے لیے یہ چھوڑ دیتے ہیں مطلب میں نے اس کو چھوڑا تھا پندرہ بیس منٹ کے لیے سب تک میں نے سالے برتن میں نے wash کر لیے تھے تو اس کے بعد پھر میں مطلب میں نے جو برتن wash کر کے then اس کے بعد اس کو میں نے رگڑا تھا بریش سے اس کو simple squash bright سے بھی آپ use کرو گے تو یہ پوری طریقے سے پیلہ پر اس کا ہٹ جائے گا میں نے یہاں ایک خراب سا بریش لیا ہے جس میں تب کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ pressure لگتا ہے بریش وغیرہ اور چاکو وغیرہ سے جم جاتا ہے سائیڈ سائیڈ میں ٹائلز کے بیچ میں جو gaping ہوتی ہے اس کو چھوڑانے کے لیے تو اب چلی ایک ڈیمو دکھاتی ہوں میں جب solution تھا یہ دیکھیں یلو یلو پارٹ ہے اب اس کو دیکھیں scotch bright سے میں نے ہلکے ہاں سے میں نے اس کو wrap کیا and see the magic تو اس کو میں جلدی جلدی سفائی کر لوں گی اور یہ گیس پہ بھی بہت بڑی ہاں work کرتا ہے ایکچیلی میرے پاس white vinegar نہیں تھا تو میں نے ایک ویڈیو میں دکھایا تھا آپ کو کہ white vinegar اور baking powder کے reaction سے برنر ہوتا وہ بہت اچھے صاف ہوتا ہے تو یہ میری سفائی بھی ہو گئی ہے گیس وگرہ اچھی سے ہو گئی ہے اور میں تھوڑے جلدی اس لئے بھی کر رہی ہوں because مجھے اپنے main سسرال بھی جانا ہے جو کیا کہتے ہیں جہاں پہ چاجہ چاچی ہے and all سب رہتے ہیں وہاں بھی مجھے جانا تھا تو میں نے پھٹا پھٹے مطلب گیس وگرہ سب پوش پاش دیا ہے اور اس کے بعد اب ہم لوگ تیار ہوکے جانے والے اپنے main سسرال جہاں پہ لڈو گپو کا بہت من لگا ہے تو میں پہنچ گئی ہے اپنی main سسرال یہاں دیکھیں گپو کیسے ڈاگی سے کھیل رہا ہے اس کو کھیچ رہا ہے بار بار تو ہم لوگ کوئی منہ کر رہے ہیں کہ نہیں چوٹ لگ جائے گا اور لڈو بھی بہت خوش تھی اور دیکھیں اس کو روٹی وگرہ کھلا رہی ہے اور گپو کو دیکھیں اس کی روٹی خود چھین کے ہٹا دے رہا ہے تو گپو تو بہت انٹرٹین اس کا انٹرٹینمنٹ کافی اچھے سے ہو جا رہا تھا مکوز میں سسرال میں ڈاگس ہے اور پیرٹ وگرہ بھی ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھیں مطلب میرے ایک چچا جی ہے وہ پیرٹ ان کے پاس تین تین پیرٹ ہیں تو کتے سندر سندر پیرٹ یہ تینوں نہ بولتے بھی ہیں اور اس سمعے پر یہ لوگ تھوڑے سے پینک ہو گئے تھے ہوتا ہے نہ کہ بھیڑ بار ہو جاتی تو برڈز ہیں جتنے بھی انیویلز ہوتے ہیں تھوڑے پینک ہو جاتے بھیڑ دیکھیں تو اب یہ تھوڑا سے میری فنگر پر بیٹ گیا ہے اور مجھ سے باتیں کرنے کوشش کر رہا ہے مکس اپ ہو رہا تھا اور بچوں کے ذات میں بھی اس پیرٹ کو خوب پیار کر رہی تھی کھلا رہی تھی اس کو تو تھوڑا سے گھل مل گیا تھا پہچان گیا تھا ہم لوگوں کو اور اب یہ کیا کہتے ہیں اڑ کے جائے گا لڈو کے پاس تو کبھی گپو کے پاس یہ زیادہ ایکٹیویٹی کر رہا تھا اور جو یہ دوسرا والا ہے نا یہ سیوکندے پہ بیٹا تھا اور کچھ کر رہا تھا تو یہ پیرٹ وگرہ تھے وہاں پہ اور بچوں بھی خوب انجوائے کیا تو اب اس کے بعد گھر جانے والے تھے اور دیکھتے دیکھتے کب شام ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا اور جاتے سمیں میرا من کر گیا گول گپے کھانے کا دیدیا ہم لوگ تھے گول گپے کھانے کا بہت من ہو رہا تھا میرا تو یہی پہ ہم لوگ آئے پہ بڑیا گول گپے کھانے تو چلیے گائیت اسی کے ساتھ آج کا ویڈیوز پسند آ رہے ہیں ملتی ہوں آپ کو نیکس لاغ میں تب تک لیں بائے بائے ٹک کیا